امریکہ برائیراز تیران کے ساتھ بہت سارے معاملات میں وہ ان ڈیریکلی میسیج بھیج رہا ہے ڈیریکلی بھیج رہا ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے لیکن ایک بات پہ میں قائم ہوں کہ امریکنز نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ ہمیں ہٹ نہ کریں تو ہم آپ کو اسرائیل کے بس ادھری زبانی بات کرتے رہیں گے ایشو یہ ہے کہ وہ ایک لیمیٹیڈ ایک لیمیٹیڈ سٹائک وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو اتنا بات کرو کہ یہ تواہ ہو جائے پورا ٹھیک ہے اور وہ تواہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یوروشلم ہیں وہاں پہ اور مجید اقصہ ہے تو ایران کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کتنا پریسائیز ہم نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو کیا چاہتا ہے ادھر جب بائیڈن دوبارہ کہہ رہے ہیں حملہ ہونے کو ہے ہونے جا رہا ہے حملہ ہم روک رہے ہیں ایران کو مگر ہونے جا رہا ہے حملہ ہونے جا رہا ہے مطلب وہ تاہیے کہ بچے کو ڈرا ڈرا کے میں ہم نے کہا ہونے جا رہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے تو بات اور ہم جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حملہ نہ ہو اور قدم بڑھاؤ نتن یا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں امریکہ جو ہے وہ خطے میں اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہا ہے ری شیپ کر رہا ہے اپنی فورسز کو لیکن وہ اس پھڑے میں نہیں پڑے گا درمیانا دیکھیں اعلان تو ہو چکا ہے اب اعلان یہ ہو چکا ہے اور اس اعلان کے ہونے میں ایران کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آج اس طرح تک کر دے کسی وقت کسی وقت کر دے کیونکہ یہ اسیسمنٹ تو یو ایس امریکن اسیسمنٹ ہے نا اور ایران یہ بھی یقینہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت کتنا ساتھ کھڑا ہے تو امریکہ کوئی خاص ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا اسرائیل کے مطلب اس مرلے پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی امریکن ٹروپ سے دور گئیں ان کے ان کے دفاع کے لیے یا کوئی بہت بڑی تعداد میں اسلحہ وہ پانچ سالہ پلائن ہے کوئی لمبا چوڑا وہ ابھی فوری طور پہ چھ نہیں ہو رہا اور ایران جو ہے وہ فوری طور پہ کچھ کرتا ہے یا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیزر ہے ان کے لفت کر رہے گا کیونکہ وہ اگزاوسٹ ہو رہا ہے نا کیونکہ ریبر کہے چکے ہیں نا کہ حملہ ہم ضرور کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے لیمیٹڈ کا لفظ استعمال کیا تھا کیا یہ جو حملہ تھا یہ لیمیٹڈ تھا یہ لیمیٹڈ تھا اور یہ میں جو ایران کے وزیرے خارجہ ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور یہ میں سکس سلائٹ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں علیہ رویہ کی ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ وی انفارم دے یو ایس آور اٹیکس آن اسرائیل بل بی لیمیٹڈ اچھا دیکھیں صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے ایران کے پاس جو آہ آرسینل ہے میزائلز کا وہ اگر ہم دیکھیں وہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو اس میں آہ فتح ایک سو دس ہے تین سو کلومیٹر شہاب اس کے بعد آہ شہاب ٹو فتح تین سو تیرہ اس کے بعد آہ ان کے ان کے پاس اچھے بڑے ویپنز ہیں اور جو ان کا جدید ترین ویپن ہے وہ آہ صرف ہٹ کر سکتا ہے بارہ منٹ میں اسرائیل تک پہن سکتا ہے بارہ منٹ کا ٹوٹل ٹائم یہ جو کل آہ اچھا ایران آہ کے پاس یہ سسٹم ہے اور جو اسرائیل کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے ہم آئرین ڈوم کا ذکر اکثر کرتے ہیں آئرین ڈوم سب سے ان کا اب اس طرح سمجھے اگر ہم اس میں میپ میں دکھا سکیں تو آئرین ڈوم جو ہے وہ سب سے ایک یعنی کم تر لہجے کم تر درجے پہ ان کے ایک سسٹم موجود ہے اس سے بڑے بھی یہاں پر پھر ہم اگر وہ میپ دکھائیں تو ملٹائی ٹیئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس میں آئرین ڈوم شورٹ رینج راکٹس کے لیے ہے اس کے بعد ڈیویڈ سلنگ ہے ایک بڑا سسٹم ہے ان کا پھر اس کے بعد ایرو ٹو ایرو ٹھری یہ سارے جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ سارے امریکہ کے ساتھ مطلب اسرائیل نے خود کچھ بھی نہیں بنایا جب آئرین ڈوم جو ہے وہ بھی ان کا یہ اگر ہم دکھا سکیں اسرائیل ملٹی ٹیئر ڈیفنس سسٹم تو یہ سارے جو ہیں یہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے جو یعنی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یعنی سب سے جو اگر آپ ایرو ٹو ایرو ٹھری پہ چلے جائیں تو یہ تو اسپیس اسپیس سے اگر کوئی آ رہے ہوں تو ان کو بھی یہ ہٹ کر سکتے ہیں یہ اور آئرین ڈوم جو ہے وہ تو بلکل آپ سمجھیں کہ یہ لیبنان سے ہزباللہ ہزباللہ یہوتی زیادہ سے کرتے ہیں تو آئرین ڈوم اگزاوسٹ ہونے چور ہو جاتا ہے ڈیویڈ سلنگ ہے ان کا ڈیویڈ سنسٹرم یہ بھی میٹ ٹو لانگ رینج ہے یہ بھی چند سو کلومیٹر دور یہ بس جا سکتا ہے پھر ایرو ٹو ایرو ٹھری ہیں پھر ایک آئرین بیم بھی انہوں نے بنایا ہے جو ابھی فعل نہیں ہوا آئرین بیم تو یہ جو ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیمیٹڈ ایران نے لیمیٹڈ اپنا جو اپنے جو ہتیار تھے وہ استعمال کیا اور لیمیٹڈ ہتیار استعمال کیا تین سو یا تین سو تیس یا تین سو چالی یہ ایران لیمیٹری فگر انہوں نے جو اپنے آہ یعنی یہ وہ ان کے راکٹ جو شدید جو کہ شدید راکٹس ہیں جو کہ جس کو تہران کے ایک اے فورٹی سیون بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہیں یہ ایک سو آہ شہید ایک سو چھتیس ڈونز ہیں یہ سستے ہیں بہت اگر ہم اس کی دکھا سکیں اس کی کالٹیز یہ نوائزی ہیں ایکسپینڈبل ہیں ان کو کاماکازی ڈونز بھی کہتے ہیں اور کاماکازی ڈونز یہ کہ خودکوشی ایکسپلوڈ داتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ آہ یوکرین آہ کو بھی پہنچے بتایا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ جناب یہ انہوں نے استعمال کی ہے لیکن ان کی رینج جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن بہت ہی آپ سمجھیں کہ ان کے کوئی ایسے ڈونز نہیں ہیں جو کہ ان کا ان کے بڑے آرسنگل میں ہو اچھا اب یہ جو انہوں نے کیا کل پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے بہتر گھنٹے پہلے اپنے تمام جو پڑوسی عرب ممالک ہیں اور امریکہ اور سب کو انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے بتا دیا ہم نے بھی بات یہ چلائیں ہمار یہاں بھی ڈسکس ہوئی کہ بہتر گھنٹے پہلے جو ہے تو کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے فلائٹس بند ہونے شروع ہو گئیں بائیڈنز آپ نے بھی کہہ دیا چوبیسے تالیس گھنٹوں میں اٹیک ہوگا کوئی سرپرائز اس میں فیکٹر نہیں تھا اور اس میں جب سرپرائز فیکٹر نہیں تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ بہتر گھنٹے پہلے جو ہے یہ امہن نیوز ایجنسی کو انکورٹ کرتے ہیں آپ پہ ایران نوٹیفائیڈ ریجنل نیبرز بہتر ٹوینٹی فرسٹ لائٹ ٹوینٹی فرسٹ انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے سب کو بتا دیا تھا اپنے پڑوسیوں کو بھی اور سب کو بھی کہ بھائی یہ اٹیک جو ہے وہ ہونے جا رہے تب ہی وہاں پہ بائیڈن جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا اٹیک ہوگا 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 اور اس میں جو ہے وہ آہ آپ ذرا تصور کریں کہ انہوں نے جو میزائل چلائے تو وہ میزائل چلائے جو ان کے پاس جو سب سے جدید ترین ہتیار ہیں ایران کے پاس وہ انہوں نے نہیں استعمال کیا انہوں نے وہ استعمال کیا جو چار پانچ گھنٹے میں نہیں میزائل ہوتا رکشے میں بیٹھ کے ٹیکسی میں بیٹھ کے پھر اتر کے پھر سائیکل پہ میزائل بیٹھ گیا پھر ادھر چلتا ہی جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے بعد تک 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 گرے اور اس کو ان میزائلوں کو جناب بچانے کے لیے امریکہ برطانیہ فرانس اردن یہ سارے ملکہ کے دور پوری دنیا وہ ایک جو بے لکل ان کا لو لیبل کا میزائل سسٹم ہے اس کو بچانے میں نے کہا ایک تو انہوں نے بتایا ہو تھا سب کو تب ہی پروازیں وغیرہ اس وقت اگزیکٹ اسے چند گھنٹے پہلے سب نے ایئر سپیس سب نہیں بند کر دی جو میں نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ اچانک ایسا واقعہ نا پیش آئے جس سے مسافر تیارے زد میں آ جائیں تو سب کو پتا تھا یو ای کو پتا تھا جہاں جہاں پر جو جو جہاں جا رہے تھے کہ بھئی یہ اس طرح سے میزائل فائر ہوگی رہا تین چار گھنٹے میں میزائل دا گئے اور ادھر سے پتا نہیں ایرو سسٹم ایکٹیو ہوا ادھر سے وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں ادھر یہ ڈال رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں سارے نتنی او ناچ رہے ہیں اتن کیا ہو گیا ہے تقریباً کوئی ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز یا ون پوائنٹ ٹو فائیو بلین ڈالرز یہ ان میزائلوں کو روکنے میں خرچ ہو گئے اچھا اب جناب اس دوران رات کو چار وجہ کال آئی کال آئی جناب ایک تو پریزیڈن بائیڈن نے نتنی او سے بات کی اور دوسرا جو ہے وہ بات کی جناب سیکرٹری دفاع نے ان کے گیلنٹ سے اور بات کی اور بات کر کے تو کہتے ہیں نا یہاں سے بھکڑ لینا وہ اس کی کہانیاں سامنے جیسے جیسے آ رہی ہیں تو مزید یہ مکمل یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آہ سیکرٹری ڈیفینس کے تھے آہ اسٹریلویٹ کے اسٹریڈیجک ڈیفیٹ یہ ٹوٹل اسٹریڈیجک ڈیفیٹ ہے سرائیل کو ٹوٹل مکمل ٹھیک اب وہ جتنا بھنگڑے ڈالیں ناچیں کودیں یہ کریں وہ کریں ٹوٹل اسٹریڈیجک ڈیفیٹ ہے اور اس کی وجہ اور اس میں سے کوئی نکلنے کا رستہ ہے نہیں اچھا ایران بھی اس کو زیادہ ایکسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ فائدہ وہ اٹھا کے اور پتہ چلا غزہ کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرف چلا گیا غزہ کا معاملہ دوبارہ اٹھ گیا آج انہوں نے جناب اس وقت جب وہ بات کر رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کو ٹوٹ رہا ہے لاکھوں لاکھوں فلسطینیوں نے وہ جو تھا نا کہ جنوب سے شمال کی طرف میں جائیں گے تو انہوں نے وہ توڑ دیا اسرائیل کا جو خوف تھا نا وہ توڑ دیا اور میں یہاں ایجپٹ کے آہ میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں سینسٹیو ہے تو اس کا ریفرنس دینا ضروری ہے تھرٹی سیکنڈ سلائٹ احرام جو ہے الہرام یہ خبر دے رہا ہے بھی بریک کر رہا ہے کہ تھاؤنیز اور ڈسپلیس پلسٹینیان ڈیفائنس آف اسرائیل وہ مارچ کر رہے ہیں نورزن وضع ڈیفائنس ٹوٹل اچھا اب اس میں یہاں ورشو یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ اس میں ایران نے آہ لیمیٹڈ خود لفظ اسعمال کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آہ انہوں نے آہ یہاں سے پکڑ لیا نتین یہو کو کہ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا آپ جو کریں گے وہ اس کے بعد آپ ہمیں بتا کے کریں گے ورنہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آہ جو رات کو جب ان کی کال آئی تو اس میں بڑے سٹیٹ بے آہ انہوں نے بات کر دی کہ اس کا ڈیپلومیٹک اب آپ نے جواب دیکھنا ہے ٹھیک ہے والسٹریٹ جنرل ٹینتھ لائٹ بائیڈن پریسیس ور ڈیپلومیٹک رسپونس ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ آہ مطلب بس ختم ہوگی بات اس کے بعد ایکسیس بیان دے رہا ہے یہ ایٹ سلائٹ کو دیکھیں بائیڈن توڑ بی بی یو ایس جنرل ٹھیک ہے جنرل ٹھیک ہے